اسلام علیکم دوستو میں آپ سے آج نو محرم پہ جو اللہ کے نام پہ انسان خیرات کرتا ہے اس میں جو تیاری ہے وہ شیئر کر رہا ہوں مختلف عقیدوں میں مختلف چیزیں ہیں لیکن مجھے ایک بات سمجھ بنی ہاتی آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں اللہ کے نام پہ بناتے ہیں اللہ کے نام پہ آپ خیرات کرتے ہیں تو مختلف عقائد میں وہ ایکسپٹ ہی نہیں کی جاتی مختلف عقائد میں جب بھی چیزیں ان کے گھروں میں بھیجی جاتی ہیں تو وہ لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کھانے کی چیز ہے آپ کے دروازے پہ آئی ہے آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہو آپ رسک کو ریفیوز کر رہے ہو اپنے عقائد کی بنیاد پر ایک مسلمان کے گھر سے کوئی چیز آئی ہے ایک مسلمان کے گھر تک اور آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہو سمجھ سے باہر ہے میرے دماغ میں ایک سوال پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ یہ ریفیوز کر رہا ہے وہ کیا ایک بہت پکا مسلمان ہے اس سے بندہ یہ سوال کرے کیا آپ نے آج کے دن میں پانچ نمازیں پڑھی یا آپ نے آج کے دن میں کوئی ایک بھی نماز پڑھی تو آگے سے آپ کو جو جواب ملتا ہے وہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے تو ہم جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں ہمیں کم سے کم پہلے جو اسلام کی بنیاد ہے نماز وہ پانچ وقت پڑھنی چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں جو چیزیں ہمارے عقائد میں ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے خیر یہ ایک بہت مزے کی ویڈیو ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس میں ہم نے حلیم بنائی سب کی کلیکٹیو ایفرٹس تھی گھر میں تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس میں چاروں دالیں شامل ہوتی ہیں تو واقعی اس میں چاروں دالیں شامل ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس میں ماش کی دال موں کی دال چنے کی دال مسور کی دال اس کو گرائنڈ عبال کے گرائنڈ کر کے اس کو ڈالا اس کے بعد اس میں چاولوں کو گرائنڈ کر کے ڈالا گیا اس کے بعد اس میں دلیے کو عبال کے فل گرائنڈ کر کے ڈالا گیا پھر اس کے بعد فائنلی اس میں گوشت کو شامل کیا گیا گوشت کو شامل کرنے کے بعد جب تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں پھر اس میں اس کو مکس کیا جاتا ہے اس میں گھوٹا لگتا ہے اور جب اس میں گھوٹا لگتا ہے تو اس کے اندر پھر جب تک ریشے نہ بن جائیں جب تک اس کے اندر ایک تار سی نہ بن جائے تب تک حلیم تیار نہیں ہوتی اور ایک بہت لمبا پروسس ہوتا ہے جو اب صبحوں سے شروع ہوتے ہو اور شام تک آپ اس کی تیاری میں مصروف رکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں میں بہت کوئی عالم دین نہیں ہوں ہم سب ایک نامل سے مسلمان ہیں تو ہمیں کم سے کم میں اپنا عقیدہ میرا عقیدہ اہل سنت ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بریلوی کٹیگری میں بھی اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے جائیں لیکن مجھے ایک بات سمجھ گئی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو عقائد میں ہی ڈیوائٹ کر کے تک کیوں رکھا ہوا ہے میرا آج کا سوال یہ شکریہ تینکیو